اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانقبوت تیسویں سورہ اکیسویں پا رہا ہے آیت نمبر چون سٹھ سکسٹی فور آخری رقوع کا آغاز ہے سورہ الانقبوت آیت نمبر چون سٹھ سکسٹی فور آخری رقوع کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آجی عیات دنیا وما آجی عیات دنیا إلا نهر و لاحب إلا نهر و لاحب وإن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة ماشنون را حرام لاغی لَّو كانroc لاحبillar واعلا 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 را بس الفلك واعلا حافظوا في الفلك واعلا را بس ف sections ضعب اللہ اللہ مخلصینا سورہ علم قبوت آج انشاءاللہ ایک کام کو پہنچ رہی ہے پچھلی نشست میں ہم آیت نمبر اکسٹھ پہ کچھ بیعث کر رہے تھے کچھ بات کر رہے تھے تو میں دوبارہ جو سلسلہ ہے وہ آیت نمبر ساٹھ سے تقریبا دوبارہ شروع کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم موجودہ رکیو پہ جائیں گے ہم نے دیکھا سورہ علم قبوت وہ وقت ہے جب کہ مسلمانوں کے اوپر ہر قسم کے ظلم رائے جا رہے ہیں ان کو دین سے روکنے کے لیے ہر قسم کی اتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں چاہے وہ جذباتی ہوں چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ ذہنی کوفت کا سامان ہو چاہے وہ معاشرتی بائیکاٹ ہو اور چاہے وہ معاشی معاملات ہو کام کاروبار کے حوالے سے تو اب مسلمان بھی ظاہر ہیں گوراہ بھی رہے اور ان کے ذنبوں کے در مختلف سوال بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ادایت کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِن دَابَتِ اللَّا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھر ہوئے ہیں اللہ کو یارزکوها اللہ تبارک طرح ان کو روزی دیتا ہے وَاِيَّاكُمْ اور تم کو بھی وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمِ وہ سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے یہ جو بعلات تم پہ گزر رہے ہیں تم جو دعائیں کر رہے ہو جو تم اللہ سے مناجات کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے معاملات سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ علمی رکھتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم مختلف دور سے گزر کے آئے ہیں اس کے اندر سورہ العلم قبوت کے اندر پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خالی دھمکیوں سے کام کیا پھر دیکھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں جو ہے مرج ہوں گی اگر دین نہ چھوڑا پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر جسمانی سختیاں کی گئیں پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو ذینی کوفت میں ڈالا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ سرداروں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی تم نوجوان لونڈے کھونڈے ہو تم لوگ گلتی پہ لگے ہوئے ایک بندے کی باتوں میں آگئے ہو جس طرح ہم کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عزتوارے لوگ ہیں بڑے مکرم لوگ ہیں جذباتی طور پہ بھی ان کو بلیک میل کیا گیا یہ موشنل بلیک میل کی سے کہتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ اب ایکنومک سینکشنز بھی لگ گئیں یہ سارے معاملات جو پیش آ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت یہ سارے معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بڑا ایک مختلف اسلوب اختیار کیا اب یہ ساری ایک جماعت جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے مسلمانوں کو پر ان مسلمانوں پہ جن کو سختی سے ایک آگیا ہے کہ تم نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا تم نے رزسٹ نہیں کرنا تم نے لڑائی نہیں کرنا اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت اسلام پہلے بزرگ تفصیل سے بات کر چکے لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تو تم فکر نہ کرو یہ جو پیسہ دیلا رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے یہ کسی کی اختیار میں نہیں ہے دیکھو دنیا میں کتنے جانور ہیں وہ کوئی رزق اٹھا جائے گھر سے وہ ٹیفن کیریئر لے کر نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو رزق دیتا ہے لیکن جب روح سوخن پفار کی طرف ہوا تو بات بڑی عجیب ہے اگر آپ ان سے پوچھیں ان مشتقین سے پوچھیں کہ کس نے تقلیق کیا اسمانوں کو اور زمینوں کو اور کام میں لگا دیا ہے جود دیا ہے اور متوار طابع فرمان کر دیا ہے سورج اور چاند کو لَا يَكُولُنَّ اللَّهِ لازمی لازمی کہیں گے اللہ یہ کون کہے گا کفار کی فَأَنَّا يُوْفَكُونَ پھر تم کہاں سے تیزے جا رہے ہو کہاں سے تیزے جا رہے ہو اب یہ برای عجیب انداز ہے اس انداز کے اوپر ہے ہم نے غور کرنا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ ان کا علم اور عقیدہ کیا ہے یہ چیز بڑی غور طلب ہے اور چیز بڑی سمجھنے والی ہے اور قرآن کے اندر یہ جگہ جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے اور یہی وہ معاملہ ہے جو کہ ہم نے آج کے دور میں سمجھ دیں گا اللہ تعالیٰ نئی پاس نے فرماتا ہے کہ یہ سارے ظلم سارے جرائم ایک طرف آپ ذرا ان مشتقین سے جو یہ جرم کر رہے ہیں جو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ زمین اور اسمان تخلیق اس نے کی اور یہ سارا نظام سورت چاند کا کون چلا رہا ہے یہ لازمی بر لازمی آپ کو کہیں گے کہ اللہ تو پھر آپ نے کہا تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو یہ ہے نکتہ غور کرنے والا جب آپ کے پاس کوئی علم ہوتا ہے یا جب آپ کے پاس کوئی علم آ جاتا ہے یا کسی بات پہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے یا کوئی بات آپ کی سوچ اور عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کے کچھ کونسیکوینسز بھی ہوتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین آسمان اللہ نے تخلیق کیے ہیں یہ سورت چاند کا نظام اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس خالق جس کو مان رہے ہیں اس خالق کی بھی مانیں جس کو مالک مان رہے ہیں اس مالک کی بھی مانیں یہ ہے بنیادی نقصہ سمجھنے والا ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہم نے مان لی زبان سے مان لی کیا اس کے کچھ کونسیکوینسز ہیں کیا ہمارے عمل میں اس کو نظر آنا چاہیے ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے حالات کے واقف نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے حالات بدل نہیں سکتا کیا اس بات کے کچھ کونسیکوینسز ہیں کیا ہمارے یہ کہنے کے کچھ کونسیکوینسز ہیں اور اگر ہم ان کونسیکوینسز پر عمل نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں ہمارا رویہ وہی ہے جو کافروں پر مشیقین کر اور یہ قرآن پورے کے اندر یہ چیز بڑی اہم طریقے سے پھیلی ہوئی ہے ہمارا کوئی بھی یقین کوئی بھی بات کوئی بھی علم جو ہمیں آتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ تمام اولاد حضرت آدم کی اولاد ہیں تمام انسان اگر ہماری یہ بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور ہمارا اس پہ یقین ہے تو اس کے کچھ کونسیکوینسز ہیں وہ کونسیکوینسز کیا ہیں ملتیجہ کیا ہے ہم سب کو برابر سمجھے ہم کسی کی تذہیق نہ کریں کسی وہ کم تر نہ سمجھے ذات پات پہ شکل شبات پہ پیسے پوزیشن پہ کسی کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں کسی کی تفریق نہ کریں ہم نے کہا کہ جی سارے برابر ہیں ہم مگر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لی ہے تو پھر کیا ہمارے عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں اللہ کو ماننا کیا ہے اللہ کی ماننا اور جب ہم اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں دنیا کی عادت خاص طور پر مکی دور سورو سے یہ ایک بہت بڑی لمبی بیس ہے یہ ہمارا یہ فورم چونکہ اس کی اجاز نہیں دیتا تو میں بیسے آپ کو تھوہ تھوہ اشارتاں اس پہ بات کرتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ذات کی تبدیلی کی اور پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرتی ذمہ داری معاشرتی تبدیلی کی تو مختلف بیسیں چلتی ہیں بہت ساری بیسیں آپ دیکھیں گے فقہ سیرہ کا سبجیکٹ ہے یہ کہ جی ہم نے مدنی دور پر فوکس کرنا ہے کیونکہ اب مدنی دور پر فوکس کرنا ہے ہم نے مدنی دور پر فوکس کرنا ہے اور مدنی دور کے قوانین جو ہے اپنی ذات پہ اور اپنے معاشرے پر لاغو کرنے ہیں تاکہ ہم وہ ہارمونی کریئٹ کر سکیں ایک خیال راجع خیال یہ کچھ جو عباب ہیں آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم امہ جو ہے وہ ابھی گزر رہی ہے مکی دور سے بس ابھی مکی دور کی جتو جہد کریں جب مدنی دور میں داخل ہوں گے تب ہم بات کریں وہ بھی خیال آپ جانتے ہیں اللہ کو ماننے سے ہمارے پر ذمہ داری آتی ہے اللہ کی ماننے اور اللہ کی جب ماننے والی بات آتی ہے تو آپ قرآن کا مکی دور مثلیں کرتے ہیں دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی دور کا دو تہائی قرآن اور اس دو تہائی قرآن کے اندر تین چیزیں بہت واضح ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت ان کا آپس میں لنکج کیا ہے ہم قیامت سے شروع کرتے ہیں انصاف ہوگا اور انصاف کرے گا سب سے بڑا انصاف کرنے والا اللہ اس کی اطلاع ہمیں کس نے دی پیغمبروں نے دی نئی بات سرسل نے دی باقی پیغمبروں نے دی کہ انصاف ہوگا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا اور حساب ہوگا اور حساب کرے گی بزاتے خود وہ ذات جو سب سے بڑی انصاف کرنے والا جس سے کوئی چیز چھوٹی بھی تمہارے ایکشن بھی اور تمہارے اندر کی سوچیں بھی اور اس ساری چیز کی ہمیں اطلاع دی رسالت میں آتی ہم نے اس پر یقین کر لیا دو تہائی مکی قرآن پر ہم نے یقین کر لیا اگر ہم نے اس کو یقین کر لیا انٹرنلائز کر لیا تو کنسیکوینسز کیا ہونے چاہیے ہمارے ایکشن کے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا چاہیے دوسرے زیروعوں کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ اور الہ کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن عدل کا معاملہ نہیں کریں گے تو ظالم ہو جائے اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ظلم کر رہے اور یہ ساری چیز ہماری ذات میں اور معاشرے میں نظر آنی چاہیے آ رہی ہے ہماری ذات میں اور ہمارے معاشرے میں نظر آنی چاہیے اگر نظر نہیں آ رہی اس سے مصادم ہوارے عمل ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم ہم کس کی صدود پر چل رہے ہیں مشرقی فانہ لفا کہاں سے پھرے جا رہے ہیں خود کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے خود کہہ رہے ہو کہ تخلیق اس نے کیا خود کہہ رہے ہو کہ نظام اس نے چلا ہے کیا کر رہے ہیں کہاں سے پھرے جا رہے ہو کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں ہم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں یہ تمہیں آپ سمتے ہیں کہ قرآن کے اندر آپ اکثر جمعوں پہ یہ دیکھیں گے consequences of علم اکثر جمعوں پہ ایک مثال میں نے آپ کو یہاں دیکھیں کہ جو علم تمہارے پاس ہے جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے جس پہ چیز پہ تم ایمان لے آئے ہو اس کے کچھ consequences ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مان لی اور بس بہت کام ختم ہو گیا کہ تمہارے بس بددو آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں موسمون ممن ہو گئے ہیں آپ کہیں نہیں تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ابھی اسلام تمہارے دلوں میں گھر نہیں کیا اس نے ابھی تمہیں زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تمہیں زبان سے کہہ دیا کہ رسول کو مانتے ہیں آخری تمہیں زبان سے کہہ دیا کہ آخرت آئے گی تمہارا عمل اس کے consequences سامنے نہیں آرہے نہ آنے کی وجہ کیا ہے وہ ایک اور angle ہے اس پہ انشاءاللہ رب کو ترہا رحم کریں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے وہ ایک بڑی مزدار چیز ہے جو کہ ہماری نگاہ سے اوجر رکھی جاتی ہے ہمارے لیڈران جو بھی ہمارے سرداران ہیں اور ہماری اپنے لیک آفی میں وہ ہے prerequisites prerequisites کو کیا کہیں گے کسی بھی یہ چیز کی پیش کی شرائط یا پیش کی شرک ہم کہتے ہیں ہم سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر لی ہے اب ہم سب جنت میں جائیں گے یہ جنت میں جانا نتیجہ ہے کہ آخر کارم جنت میں جائیں گے اللہ تعالی نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ آپ سب کے سب جنت میں جائیں گے جائیں گے سب جنت میں کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے اللہ تعالی رحم کرے گا لیکن اس کے کچھ prerequisites ہیں اس کی کچھ بنیادی شرائط ہیں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا یہ prerequisites بھی ہماری نگاہوں سے چوکے ہو جل ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے کوئی consequences نہیں ہیں ہم نے یہ حاصل کر لیا یہی سواب بہت بڑا ہے اس علم کے کوئی consequences نہیں ہیں تو یہ آیت ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کافروں مشرقوں جو بات تم موں سے مان رہے ہو جس بات کا تم اقرار کر رہے ہو اس کے کچھ consequences بھی ہیں اسے consequences یہ demand کرتے ہیں کہ تم اس طرح ظلم نہ کرو لوگوں کے اسے consequences یہ demand کرتے ہیں کہ جو لوگ حق کی بات کر رہے ہیں ان کے مخالف مت کھڑے ہیں ان کا تعلام پانی تعلومت کھڑے ہیں اور پھر اس پر دعا طرح فرمایا اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ناب کر دیتا ہے جس کو چاہے بے شاک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے یہ سب جو economic conditions ہیں economic structure اس کے پر بات ہو رہی ہے economic structure کتنا اہم ہے ہم نے اپنی موجودہ زندگی میں جو کچھ سال پچھلے گزارے ہیں post 911 اس generation کو یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے ان کے لیے کہ economic structure کے اوپر ہمیں کیا کیا دھمکیاں دی گئیں اور ہم نے کیا کیا کچھ کیا وہ بالکل روزے روشن کی طرح سامنے ہم نے اپنی روزی اپنا رزق اس کا اختیار کس کو سمجھا کے کس کے پاس ہے ہم نے کس کس سے باگ کے اپنے حقوق سے اپنے اصولوں سے اپنے عقیدے سے کس کس چیز سے ہم پیچھے اٹھے یہ سب وہ economic structure ہے جس economic structure کی اس وقت ہو رہی ہے جو مکہ کے اندر آخر کار مسلمانوں کو economic دھمکی دی جارہی ہے ہم پڑ چکے ہیں سوزان قبوت کے اندر ہی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ماننا چاہتے تھے نہیں کہتے کہ نئی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا تو ہمارا تو رزق تانگ ہو جائے گا ہمارا کام کاروبار بیڑا گھر ہو جائے گا یہ بت ہم نے توڑ دی یہاں تو بندہ ہی نہیں آئے گا یہ tourism industry ساری یہ ساری تباہ ہو جائے گی ہم چاہتے تو ہیں آپ کے دین پر آنا لیکن پھر اس tourism industry کا کیا ہوگا ہمارا خوراک کہاں سے چلے گی کھانا پیمہ کہاں سے چلے گا کیا تھا مکہ میں کیا تھا کیا بک رہا تھا بک رہے تھے نا بک رہے تھے رس پر رس آتے تھے دنیا آتی تھی یہ کاروبار چلتا تھا آپ زمزم صاحب زمزم تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی آپ زمزم ویسے بھی اس دور کے اندر گم ہوا ہوا تھا آج بھی نہیں بک تو بکتے تھے بک تو بقیدہ انڈسٹری تھی بک تو ایک تو بتوں کا نظارہ کرنے کے لیے دوسرا دوسرا بکوں کی بکتوں کی بکیدہ پروڈکشن ہوتی تھی مطلب میلے رکھتے تھے بک تو بکتے تھے افلانے 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 آج بھی آپ دیکھ لیں تو مکہ میں کیا ہے لیکن ذات ابراہیم کی دعا کے انتیجے میں دنیا جہان کے پھل جو دنیا میں آپ کو نہیں ملتے ہیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں اور بیشتر ملتے ہیں اللہ تمہارا فرمائے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارا ہے یہ جو تم یہ جو ایکنومک سٹرکچر تمہارا ہے اور اس حوالے سے جو تم مسلمانوں کو دمکیاں دے رہے ہو یہ معاملہ تمہارے اختیار کا نہیں ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم یہ بات سمجھو کہ یہ رزق یہ ایکنومک تھریٹس یہ ایکنومک سینکشنز ان کی کوئی حصیت نہیں ہے رزق اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو ان چیزوں کو اپنی ذات پر اثر انداز مت ہونے دو اور پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ایک responsibility اس آیت کی روشن میں نکلتی ہے کہ ہم نے ہمارے ایمان کے consequences کیا ہے کیا ہم نے اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے کے اندر وہ عدل وہ انصاف وہ اللہ کا نظام قائم کرنا کیا ہماری ذمہ داری میں ہے یا نہیں اپنے گھروں سے شروع کر کے جو جو ہمارے رتبے جس حساب سے ہم لوگ ہیں ہمارا کام اپنی ذات ہے اپنے گھرے ہیں ہم سے کوئی بہتر ہے اللہ نے اس کو بہتر رتبہ دیا ہوا تو اس کا کام اس حوالے سے ملے کے حوالے سے ہے کسی کا شہر کے حوالے سے ہے کسی کا ملک کے حوالے سے ہے ہمیں اپنے عمل کے consequences اپنے علم کے consequences پر نگاہ رکھنی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا الہ اللہ ہے تو اس کے کچھ consequences ہیں پھر اس کا دلتبہ تعالی نے فرمایا آج کی ہم سے وشکر کرتے ہیں اور یہ مضمون آپ جانتے ہیں کہ سورہ حدید میں جار کے دوبارہ بڑی تفصیل سے یہاں پہ دلتبہ تعالی نے خالی اس کو ایک اشارتن خالی ٹاچ کیا ہے وما حاضر الحیات الدنیا اور دنیا کا جینہ کیا ہے یہی کتھوہ جی بیرانا اور کھیلنا لہو اللہ آپ کہتے ہیں ایسی activities جن کا کوئی فائدہ نہ اور time wasting ہے تو دنیا کا جینہ جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے ایک ایسی activity ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک وقت گزاری کے چیزیں ہیں اور پچھلا گار اندارالاخرہ تھا تحیر حیوان حیوان بہت مبالغے کا سیخہ ہے حیات کے لئے حی کہتے ہیں حرکت کرنا حی جو ہے حرکت کرنے کو تو حیات ہے اس کو بہت مبالغے کا سیخہ میں اللہ نے کہا کرتے ہیں وہ بہت صحیح بڑا جینہ ہے ہمیشہی کا جینہ ہے بہت اثر درقی کا چیز وہ ہے اگر یہ سمجھ دیں اور پھر انسان کی رویش مشتقین کے رویش اس کی تو اشارہ کیا پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو نرے اسی پر رکھ کر نیت کہ جب کشتی پر سوار ہوئے زمین سے دور ہوئے تو اب خوف تاری ہو گئے اور صرح صرح بن کل خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں کشتی ہمارے کنارے لگا ہو اس خوشکی مل جائے پھر جب بچا لیا ان کو زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک پکرنے جیسے ہی زمین پر اترے تو فوراں جناب نعرہ مارا ہو فلان کی برکت سے فلان کی وجہ سے فلان دعا کی وجہ سے روجناب خیر خیر سے اترائیں پلت پلت رہا کہتا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں جب تکلیف میں آتے ہیں خالص کر کے پھر جب ہم ماں سے بچا کے لے آتے ہیں جیسے ہی اس میں سے باہر نکلتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں جی فلان ہی کیا فلان ہی کیا فلان کی برکت فلان کی لئے فلان دعا سننے فلان ہی یہ کر دیا ساتھ ہی شریک کرنا شروع کر دیں بڑا مشہور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو فتح مکہ کے وقت نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون تھا بجیل کا بیٹھا تھا کون تھا جو بھاگ گیا شہر چھوڑ کے جو اکرمان جو اکرمان جو اکرمان جو تو جب جدہ کی ترسے نکلیں سمندر میں بھاگ کے نکل کے ترسے وہ آگے طوفان آگیا طوفان آگیا یہ کوئی اس طرح معاملہ ہو بڑا بہت پہلے پڑا ازادلی مجھے تو وہ جو ملات تھا اور باقی سارت میں نے کہا بھئی اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو طوفان آگیا اس کے کس نہیں روکو یا من دا دے تو اس معاملے سے بھاگ کے تو یہاں تک پہنچو جو یہی معاملہ ہے تو مجھے اگر محمد برے ہیں بڑا مجھو رہ گواہ تو نصیبوں والے تھے اللہ تعالیٰ نے ادائیت دے نہیں تھی ورنہ رویہ یہ ہے انسانوں کا کہ جیسے ہی اس طوفان سے باہر نکلتے ہیں جیسے ہی کشتی نارے لگتی ہے اللہ بھول جاتے ہیں اور پھر رنگ لگی ہستیاں جو ہے وہ یاد ہمیں چلوئی تھی اس کو اللہ تو عطاہ نے اشارہ کیا اور پھر اللہ تو تعامتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے کرتے رہیں مگرتے رہیں ہمارے دیئے سے بڑھتے رہیں آگے جان لیں یہ بلکل اس طرح کا مطبع آپ یہ کہہ لیں اس طرح کا یہ ایک سٹیٹمنٹ کہہ لیں یا یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ جو کرنے دیا جا رہا ہے یہ ان کو کفر کرنے کا یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کر لیں یہ اپنا کیس مضبوط کر لیں یہ بار 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 یہ باتیں کر لیں کچھ عرصے بعد جب یہ سارا کھیل جو اللہ کے ساتھ یہ نعوذ باللہ کر رہے ہیں جب یہ ختم ہوگا تو ان کو بتا دیئے تھے کہ یہ جو کروئے ہیں اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں جیسے ہی مشکل میں ہوتے ہیں خالص اللہ کو پکارتے ہیں جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے تو شریک ساتھ شامل کر لیتے ہیں یہ کرتے رہے ہیں اور پھر جب وقت آ جائے گا کچھ سارے کھیل کے ان کو بتا دیئے گا کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ اس کی اور لوگ اچھ کے جاتے ہیں کیونکہ آس پاس سے کیا چھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنے جغرافیائی حالات پر نظر مارے جغرافیہ سے واقف ہیں سارے کے سارے عرب کے جغرافیہ سے واقف ہیں ایک طرف کسرا تھا اور ایک طرف کسر روم دو تو یہ بڑی طاقتیں سپر پاورز بیٹنگ تھیں ایک طرف روم تھا ایک طرف حیران تھا درمیان میں یہ عرب پڑا ہوا تھا ایک تو یہ بڑی پاورے جو جس وقت چاہتی ان کو نگل سکتی تھی بظاہر اور پھر اندر جو قبائل کے اندر معاملات تھے وہ آپ کے سامنے روز قطبہ باردگری روز دشنیاں تین تین سو سال سے دشنیاں چل رہی ہیں یہ سارے وہ آلات تھے جو مکہ کو گہرے ہوئے تھے قریش کو گہرے ہوئے تھے لیکن قریش کے نزدیک کوئی نہیں آتا تھا قریش کے کافلے بھی عمد میں تھے میں پڑھا ہوں آپ نے قرآن نے بھی پڑھا ہے ویسے تاریخ ہوں لیل آپ نے پڑھا ہے بے لکل سردی گرمی میں ان کے کافلے بے فکر پھرتے تھے کیونکہ متولی سمجھا تھے کعبہ کی کعبہ کے نزدیک کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ پچھلے جو واقعات تھے جو صحابہ فیل اور باتی سارے معاملے ہیں کعبہ کے نزدیک کوئی سپر پاور بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے دائیں بائیں سے لوگ اچھ کے جا رہے ہیں دائیں بائیں قتل و غارت گری ہو رہے ہیں لوگ اقواہ ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ان کے نزدیک کوئی نہیں آتا اور پھر بھی یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ پناہ کی جگہ دیئے اللہ تعالیٰ کا احسان مننا چاہیے احسان نہیں منتے اور اس سے بے انصاف کون جو باندے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلاوے سچی بات کو مسوا کہتے ہیں جی ایسی جگہ جہاں نسل در نسل آپ رہ رہے ہیں جدی پوچھتی نہیں آتا ہے جدی پوچھتی جو تو یہ جہنم ہے ان کافروں کے لیے جھوٹ باننے والوں کی جس وقت پہنچتے ہیں حق پہ اور جھوٹ بولتے ہیں یہ پکھا ٹھکانا ہے ان کا کافروں کا واللزین جاہدو اور جن لوگوں نے محنت کی جہد کیا فینہ فینہ بڑا مزدار ہے جی فینہ کا کیا مطلب ہوا ہم نے میری ذات میں میری ذات کی طرف نہیں میری ذات میں کہ جن کا صرف گول زندگی کا اللہ تھا جن نے اپنی ذنگی کا مقصد اللہ کو بنا لیا ہے اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر اللہ کو لے گئے سورت کا آغاز نکال دیئے سورت کا آغاز نکال دیئے اللہ کو اٹھائے واللزین جاہدو فینہ جنہوں نے ذنگی کا مقصد بنا لیا ہمیں ہماری ذات کو ہماری ذات کے لیے جتو جہد کرنے ہم ان کو اپنے رستے سجھا دیں گے میں نے پہلے بھی ایک دعا اس کیا تھا جی ہم دعا مانتے ہیں سرات المستقیم سرات المستقیم کون ہے سرات المستقیم کیا ہے شریعت یا اسلام ہے سرات جو ہے وہ موٹر وی ہے بڑا رستہ جو سیدھا آپ کو منزل تک لے جاتا ہے موٹر وی آپ سمجھ لیں سبل یا سبیل جو ہے یہ لوکل روڈ ہے لوکل روڈ بڑی مختلف ہیں کوئی لوگ کرسچن پیدا ہوتے ہیں کسی رستے پر چلتے چلتے مسلمان ہوئے تھے کوئی کسی بڑے لادین گھر میں پیدا ہوتے ہیں اچانک کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اسلام کی طرف راؤزبوئے تھے کوئی لوگ نہائیتی آبارہ اپنے وقت کے نرگم اپنی بترجیات مختلف اللہ کی طرف گھوم جاتی تو مختلف لوکل رستے چال رہی ہیں مختلف لوکل رستے ہیں آغاز کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو اللہ کی ذات میں محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم رستہ دکھا دیں گے ٹھیک رستہ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَى الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ اے محسنین کے ساتھ محسنین کونے جی محسنین کونے محسنین میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ جو جن کے عمل کا مقصد خالص اللہ کے لزم دی ہوتی ہے ایک تو آپ یہ کہلیں دوسرا آپ یہ کہلیں کہ جو خوبصورت ترین عمل کرتی ہیں تیسرہ آپ یہ کہلیں کہ جو نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے عمل پر نگاہ رکھتے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اب آپ دیکھیں سورہ کا آغاز دیکھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَا تِيَنَّا هُمْ سَبُلَنَا جو جہاد کرے گا کوشش کرے گا ہمارے میں ہماری ذات کے لیے اس کو ہم رستہ دکھا دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ الْعَمَالِ مُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے یہ صورت یہاں پہ اینڈ کر رہی ہے شروع کان سے بھی تھی احاسباً ناسوئیں یترکوئیں یقولو آمننا وَهُمْ لَا يُفْلُونَ یہ مسلمان یہ انسان یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر تو اطرح فرمائے کہ ہم نے پتا کرنا ہے وَلَقَدْ فَتَّمَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ کہ ہم نے پتا کرنا ہے ہم نے لعدہ کرنا ہے کون ہے جو وہ جو جہاد کر رہا ہے جو کوشش کر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے وہ اپنی ذات کیلئے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام جہانوں سے ان تمام لوگوں سے ان تمام چیزوں سے بلکل بے برواہ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں جہاد کرنا اللہ تبارک خالدہ ستم اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہاد کرنا جس کو ہم کہتے ہیں ہم زبانی اقصاب سماؤگا عالی کلمت الحق یہ ہے مقصد مسلمان کی زندگی کا کہ ہر صورت اللہ تبارک و تعالی کا نام اوپر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کا نظام اوپر ہو جائے اللہ کی ذات اوپر ہو جائے اللہ کی پہچان سب سے اوپر ہو یہ ہے مقصد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی اس کے لئے جہاد کرے گا اس کو ہم رستے دکھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بالکل اپنی ذات کی نفی کر کے نتیجے سے بے برواہ ہو کے خالص اللہ تعالیٰ کے لئے اچھی ترین شکل میں عمل کر دیں گے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين حمدلہ رب العالمين حمدلہ رب العالمين